اچھا اس سے آگے ہے جی کے جی پی جو پروٹین ہے ان کے جی کے وہ کتنی ہے تو وہ شو ہو رہی ہے جی ٹوانٹی نائن یہ ملک کے اندر کی پروٹین جو ہے کے جیز کے اندر جو ہے وہ شو کر رہا ہے یہ پیرامیٹر تو اس کی جو ویلیوز ہوتی ہیں سیمن کے لیے جو سیمن ہے وہ ہے جی مائنس نائن سے لے کر پلس ففٹی وان تک یعنی منیم مائنس نائن ہو سکتی اور پلس ففٹی وان تک یہ بیری کرتی ہیں اور اس کی ایک بیس ہوتی ہے جس کو زیرو تصور کرتے ہیں اور جو وہ بیس ہے وہ تقریبا دو ہزار بیس اکیس کی وہ ہے دو سو تریپن کیجی یعنی دو سو تریپن کر لے اور پلس اونتیس کر لے تو وہ جو پروٹین ہے وہ یہ پروٹین جو ہے اس کی بریڈنگ ویلیو جو ہے اس بل کی وہ اتنی پروٹین ہے اور اس کا ہاف جو ہے پروٹین وہ آگے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرے گا یہ بل نیکس ہے جو پروٹین ان پرسنٹیج وہ ہے جی zero point zero five تو اس کی بھی بیس ہوتی ہے جو پروٹین ان پرسنٹیج کی بیس ہے وہ ہے three point two eight percent تو three point two eight percent پلس zero point zero five کر دیں تو وہ اس بل کی پرسنٹیج آ جائے گی کہ بریڈنگ ویلیو اس کی اتنی ہے پروٹین کی پرسنٹیج کے لیے اور اس کا ہاف جو ہے وہ آگے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرے گا ویسے جو اسٹیلین سیمن کی پروٹین کی پرسنٹیج کی جو ویرییشن ہے وہ تقریبا مائنس پوائٹ تھری سے لے کر ون پوائٹ ون پرسنٹ تک جو ہے یہ ویری کرتی ہے نیکسٹ ہے جو ملک ان لیٹرز تو ملک ہے جی پلس نائن ایٹی سکس یعنی ناؤسوٹ شیاسی لیٹر پلس میں ہے ملک اور ان کی بیس جو پچھلے ویڈیو میں میں نے بتائی تھی وہ تقریبا سات ہزار سات سو سولہ لیٹر ہے تو اس میں پلس کر دیں گے ناؤسوٹ شیاسی تو یہ اس بول کی بریڈنگ ویلیو ہے اور اس کا ہاف جو ہے وہ آگے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرے گا اور اس کی جو سیمن کے جو ویرییشن ہے ملک کی تو مائنس تیرہ سو سے لے کر پلس پندرہ سو تک اس کی ویرییشن ہے کہ میکسیم اتنا ہو سکتا ہے اور مینیم اتنا ہو سکتا ہے ان اسٹریلین بولز کا نیکسٹ ہے جی فیٹ ان کیجی کہ ملک فیٹ جو ہے وہ کیجی کے اندر کتنی ہوتی ہے تو وہ جی اس بول کی فورٹی سیمن ہے اور اس کی جو بیس ہے وہ ہے تین سو تین کیجی تو اس میں پلس فورٹی سیمن کر لیں گے تو وہ اس بول کی بریڈنگ ویلیو آ جائے گی اور اس سے ہاف جو ہے وہ اب آگے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرے گا اور اس کی جو ویرییشن ہے وہ تقریباً مائنس ایٹین سے لے کر پلس سیونٹی کیجی تک جاتی ہے یعنی کچھ بول کی مائنس ایٹین بھی ہے اور کچھ جو میکسیم ہے وہ جو بول ہے اس کی پلس سیونٹی کیجی تک ہے تو نیکسٹ ہے جی فیٹ پرسنٹیج کے اندر تو فیٹ جو پرسنٹیج ہے وہ ہے جی زیرو پوائنٹ زیرو سیمن پرسنٹ فیٹ اس بول کی لیکن اس کی جو بیس ہے اس سے یہ پلس ہے تو بیس جو ہے وہ تھری پوائنٹ نائن ٹو پرسنٹ ہے اب یہ بھی بڑا شاکنگ ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیلین جو انیمالز ہیں ان کی فیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اتنی کوئی زیادہ بیس نہیں ملی مجھے تھری پوائنٹ نائن ٹو پرسنٹ اس کی بیس ملی ہے حالانکہ گریزنگ بھی دیکھی جائے اور ان کا اگر دیکھا جائے گے کنسنٹریٹ بھی تنہ نہیں کھاتے اور فائبر اچھا لیتے ہیں تو فیٹ اور زیادہ ہونی چاہیے لیکن کم ہے فیٹ تھری پوائنٹ نائن ٹو پرسنٹ بیس ہے تو اس میں پلس کر لیں زیرو پوائنٹ زیرو سیون تو یہ اس بھول کی جو ہے وہ فیٹ کی بریڈنگ فیٹ پرسنٹیج کی بریڈنگ ویلوی ہوگی اور اس سے ہاف جو ہے آگے اپنے بچے میں ٹرانسفر کرے گا اور سیمن کے جو ویرییشن آتی ہے وہ ہے جی مائنس ون پرسنٹ سے پلس ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تک ہے یعنی کچھ ایسے بھول بھی ہیں جن کی مائنس ون پرسنٹ ہے یعنی مائنس ون کر لیں تک کہ وہ ٹو پوائنٹ نائن ٹو پرسنٹ والے بھول ہیں اور پلس ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ والے بھول بھی ہیں جن کی پلس میں ہیں تو یہ ہوگی جی فیٹ کی نیکسٹ ہے جی ریلائیبیلٹی کہ ان کی جو یہ جو ویلیوز ہیں ان کی ریلائیبیلٹی جو ہے کہ یہ کتنے ریلائیبل ہیں تو نائنٹی سکس پرسنٹ ریلائیبیلٹی ہے جو کہ اچھی ہے اس سے نیچے آئیں تو پیرامیٹر شروع ہیتے ہیں جی ورک بیلٹی کے ورک بیلٹی میں تین پیرامیٹر آتے ہیں ایک آتی ہے ملکنگ سپیڈ کے کتنی دیر میں چوائی ہو جاتی ہے انیمل کی دوسرا آتا ہے ٹیمپرامنٹ یعنی انیمل کتنا ایک غصے والا ہے یا دوسائل ہے ساکن انیمل ہے آہ ایزی ٹو ہینڈل ہے کہ نہیں آسانی سے ہینڈل ہو جاتا ہے یا نہیں ہے اور تیسری چیز ہے لائک بیلٹی کہ کتنا پسند ہے انیمل کو کتنا پسند کرتے ہیں تو پہلے ملکنگ سپیڈ کی بات کی جائے تو ملکنگ سپیڈ جو ہے اس کی چھانوے ہے جو اس کی ویرییشن ہے وہ چورانوے سے لے کر ایک سو چھے تک ہے یعنی بول ایسے ہے جو منیمم جو ہے وہ بول چورانوے والا ہے اور میکسیم جو ہے وہ ایک سو چھے والا ہے تو یہ سوس سے جتنا زیادہ ہوگی وہ اتنی زیادہ جو ہے اس کی سپیڈ اچھی ہوگی کہ زیادہ جلدی جو ہے اس کی ملکنگ ہو جائے گی تو یہی ڈیزائر ہوتا ہے کہ جلدے ملکنگ ہو جائے نیکسٹ جو ہے وہ ہے ٹیمپرامنٹ کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ انیمل کتنا ایزلی ہینڈل ہو جاتا ہے تو اس کی ویریشن جو ہے بانوے سے لے کر ایک سو نو تک ہے کہ بانوے والا انیمل بھی ہے اور ایک سو نو والے بھی بھول ہے تو اس کے جو ہے سو جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے اور جتنا اچھا ہو زیادہ ہو اتنا بہتر ہے کہ انیمل جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ اس کا اچھا ہوگا نیکسٹ ہے لائکیبلٹی کہ بھائی یہ فارمرز کی طرف سے اسٹیلین فارمرز کی طرف سے کتنا ایک پسند کیا جاتا ہے یہ انیمل تو وہ بھی سو سے زیادہ ہونی چاہیے جو اس کی ویریشن ہے کم سے کم والا بول چورانوے ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک سو نو تک ہے تو یہ سو سے زیادہ ہو تو اچھا ہے تو نیکسٹ آتے ہیں جی ہیلتھ کے پیرامیٹر ہیلتھ میں مختلف قسم کے پیرامیٹر ہیں پہلا پیرامیٹر ہے جی سیل کاؤنٹ جسا ہم سومیٹک سیل کاؤنٹ بھی کہتے ہیں تو سومیٹک سیل سکور جو ہیں وہ اس کو شو کرتا ہے اس کی جو ویریشن ہے وہ کم سے کم ستر ہوتے ہیں اور زیادہ دو سو پانچ تک ہو سکتے ہیں سومیٹک سیل کاؤنٹ اور سو جو ہیں وہ ڈیزائیڈ ہے کہ سو ہونے چاہیے اور سو سے جتنا بھی زیادہ ہوگا اتنا زیادہ مستائٹس سے ریزسٹنٹ ہوگا یہ انیمل یعنی اس کے ایک سو پیجتر ہے تو یہ اچھی چیز ہے یہ مستائٹس سے اس کے ریزسٹنس اتنی زیادہ ہوگی اب اس کے آگے چورانوے پرسینٹ بھی لکھا ہوا ہے یہ اس کی ریلائیبیلٹی ہے اس ڈیٹے کی نیکس جو پیرامیٹر ہے وہ ہے مستائٹس ریزسٹنس کے سارو کے خلاف قوت مدافعیت کتنی ہے اس کی تو وہ ایک سو ناؤ ہے تو اس کے جو ویلیوز ہیں وہ چھانوے سے لے کر ایک سو سولہ تک ہیں کچھ بولز جو منیمم والی ہے وہ چھانوے ہے اور جو میکسیم بول والی ہے وہ ایک سو چھے ہیں یہ بھی سو سے جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے اور جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ بول جو ہوگا وہ ریزسٹنس ہوگا آہ مستائٹس سے یعنی آگے آنے والے بچوں میں کم مستائٹس آئے گی اس سے نیکس جو ہے وہ ہے ڈاکٹر فائٹلیٹی کہ جو بول ہے اس کے آنے والے بچوں کی فائٹلیٹی کیسے ہوگی تو یہ اس کی ایک سو تین ہے تو یہ بھی سو سے ایک سو پانچ سے جتنی زیادہ ہو تو وہ اچھی سمجھ جاتی ہے گوڈ سمجھ جاتی ہے اور اس کی جو ویریشن ہے وہ تیرانوے سے لے کر ایک سو بائس تک ہے تو ایک سو بائس والا بول بہت اچھی فائٹلیٹی والا ہوگا اور چھانوے والا جو ہوگا اس کی بانوے والا تیرانوے والا سوری جو ہوگا اس کی کم جو ہے وہ فائٹلیٹی ہوگی اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ کتنے پرسینٹ جو اس کی ڈاٹرز ہیں وہ پریگنٹ ہوئی چھے ہفتوں میں تو اگر تو کسی کا ایک سو دس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دس پرسینٹ ڈاٹر چھے ہفتے میں زیادہ پریگنٹ ہوگی ایسا بل جس کی ویلیو سو ہوگی یعنی سو اور ایک سو دس کے درمیان دس پرسینٹ کا تقریباً فرق آیتا ہے تو یہ جتنی زیادہ ہو اتنے اچھا ہے کہ آرے والے انیمل جو ہوں گی آنے والی ڈاٹرز جو ہوں گی وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پریگنٹ ہوگی نیسٹ ہے جیسٹیشن لیند یہ ہم کہتے ہیں کہ انیمل کو آپ نے کنسیو کروایا اور اس نے جب بچہ دیا اس کے درمیان جو وقفہ ہے تو اسے ہم کہتے ہیں جیسٹیشن لیند جو جیسٹیشن لیند ہوتی ہے وہ آن این ایوریج جو ہے دو سو اسی دو سو بیاسی دن جو ہیں وہ گنے جاتے ہیں تو یہ جو ہے اکثر جو فارمر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنی کم ہو اتنا اچھا ہے تاکہ انیمل جو ہے وہ جلدی بچہ دے دے لیکن وہ بچہ ہیلڈی ہو ابوشن نہ ہو اور نہ ہی سٹیل برت ہو لیکن انیمل نوروال بچہ دے اور تھوڑا بہت جلدی دے دے تو جلدی ملک میں آ جائے گا اور جلدی پروڈکشن میں آ جائے گا تو اس کی جو بیس ہے یہ زیرو ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی انیمل کی جو جیسٹیشن لیند ہے وہ کم ہو تو آپ ایسے بلس کرے جن کی زیرو سے ویلیوز کم ہو یعنی نیگیٹیف کی طرف ہو تو اس کی جو ویرییشن ہے وہ مائنس ٹویلو سے لے کر پلس سیون تک ہوتی ہے تو اس کی دو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسٹیشن لیند ہوگی اس سے دو دن ایکسٹر یہ لے گا یہ بول ہے جو اس کی جو ڈاٹرز ہوں گی وہ دو دن ایکسٹر لیں گی نیکسٹ ہے جی کاروینگ ایز کاروینگ ایز ہم کہتے ہیں کہ کتنی آسانی سے اس کے آنے والے جو بچڑی ہوگی یا جو اس کے آنے والے پروجنی ہوگی وہ کتنی آسانی سے بچہ دے دے گی تو کاروینگ ایز جو ہے وہ ہم نارمل کاروینگز کو بھی کہتے ہیں کاروینگ ایز کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو آہ بچے آئیں گے وہ کتنی آسانی سے پیدا ہوں گے تو اس کی بھی جو آہ ویلیو ہے وہ سو ہے اور ہمیں ایٹ لیس سو جو ہے وہ سیلیٹ کرنی چاہیے اور سو سے جتنا زیادہ ہو اتنا بول جو ہے وہ کاروینگ ایز والا بول ہوگا اور اس کی جو ویلیو ویری کرتی ہیں وہ ستانوے سے ایک سو ساتھ تک ہے اور جتنی زیادہ سو سے زیادہ ہوگی تو اتنی زیادہ کاروینگیز بہتر ہوگی نیکسٹ ہے جی سروائیول سروائیول کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آہ جو 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 بول ہے اس کے جو ڈاٹرز ہیں آگے جو پروجنی آئے گی وہ آہ ہرڈ کے اندر کتنی دیر تک رہے گی اور کتنی دیر تک پروڈکٹیو رہے گی تو اسے ہم سروائیول کہتے ہیں تو سروائیول بھی جو ہے وہ آہ سو سے جتنا زیادہ ہوگا اتنا بہتر ہے تو ایک سو آٹھ ہے تو اس بول کا اچھا ہے اس کے آگے جو پرسنٹیجز ہیں یہ ساری جو ہیں وہ اس کے ڈیٹے کی ریلائیبلٹی کو شو کرتی ہیں تو اس کے جو ویریشن ہے وہ تقریباً چھانوے سے لے کر ایک سو پندرہ تک ہے تو جو منیوم سروائیول والا بول ہے اسٹیلین وہ چھانوے ہے اور جو میکسیم والا ہے جو ایک سو پندرہ بھی ہے تو نیکسٹ آتا ہے جی ہیٹ ٹولرنس ہیٹ ٹولرنس کہتے ہیں کہ یہ جو آہ بول ہے اس کے آنے والی جو پروجنی ہے وہ آہ گرمی کو کتنا ایک برداشت کر سکیں گے تو اسے ہم کہتے ہیں ہیٹ ٹولرنس اور یہ بھی سو جو ہے وہ اچھی ہے اور سو سے جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ بولج ہے اتنا زیادہ جو اس کی پروجنی ہوگی اس کا جو گرمی برداشت کرنے کی جو قوت ہوگی وہ اس کی اچھی ہوگی اور اس کی ویریشن جو ہیں وہ چھاسی سے لے کر ایک سو سات کے درمیان ہے اور یہ جتنا زیادہ ہو اتنی بہتر ہے نیکسٹ ہے جی فیڈ سیوڈ فیڈ سیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ سیم اماؤنٹ آف آہ ملک جو ہے وہ پرڈیوس کرتے ہوئے کتنی کم خوراک جو ہے وہ انیمل یوز کرتا ہے تو اسے ہم فیڈ سیوڈ کہتے ہیں تو آہ یہ جو ہے یہ اس کی جو آہ آہ بریڈنگ ویلیو ہے اگر تو فیڈ سیوڈ پچیس ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ اتنا ہی دودھ پروڈیوس کرے گا جتنا دوسرا جانور پروڈیوس کر رہا ہے لیکن یہ پچیس کلو پر آہ کاؤ پر یئر فیڈ جو ہے وہ کم استعمال ہو گی آہ دوسرے کی نیزبت جن کی جو ہے وہ آہ آہ ایوریج جو ہے وہ زیرو پہ ہو گی تو یہ بھی اس کی جو ویلیوز ہیں یہ مائنس تین سو سے لے کر ڈھائی سو کے درمیان ہوتی ہیں اور یہ جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر ہے نیکس جو پیرامیٹر ہے وہ ہے جی ٹائپ کا ٹائپ آپ کو جیسے پتا ہے کہ یہ اینیمل کے اوورال سٹرکچر کو شو کرتی ہے اس میں ٹائپ میں مختلف قسم کے پیرامیٹر ہیں ان پیرامیٹر کو اگر ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو کمپوزٹ بن جاتے ہیں تو کچھ کمپوزٹ ہیں اور کچھ پیرامیٹر ہیں جو کمپوزٹ میں ہے ایک اوورال کمپوزٹ ہے اوورال ٹائپ ہے ایک میمری کمپوزٹ ہے جس میں چڈے کی اور ان کی بناوٹ کے بارے میں ہے ایک فیٹل لیک کمپوزٹ ہے جس میں ٹانگوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے اس کے مختلف قسم کے پیرامیٹرز ہیں ایک رمپ کا کمپوزٹ ہے ایک دیری سٹریندھ کا کمپوزٹ ہے تو یہ کمپوزٹ ہے اور اس سے نیچے جو ہیں وہ اس کے پھر آگے ٹائپ کے مختلف پیرامیٹر ہیں تو اوورال اگر ہم کمپوزٹ دیکھیں تو اوورال جو ہے اس میں تقریباً 23 لینئر ٹریٹس جو ہیں جو کہ اس کا مجموعہ ہے یہ اوورال جو کمپوزٹ ہے یہ تقریباً 80 سے لے کر 114 تک ہوتا ہے اور یہ جتنا زیادہ سکور زیادہ ہوگا اتنا زیادہ انیمل جو ہے سٹرکچرلی ساؤنڈ ہوگا اور اتنا زیادہ ہرڈ کے اندر زیادہ دیر تک رہے گا اور سو سے جتنا بھی زیادہ چلا جائے گا اتنا زیادہ یہ بہتر ہے نیکسٹ ہے جی میمری کا جو میمری کا ہے اس کے اندر مختلف قسم کے پیرامیٹرز آتے ہیں میمریменے یہ اڈر کی تیٹس آتی ہیں اس کے اندر اس میں سینٹرل رگامنٹ آ جاتا ہے ٹیٹ کی پلیسمنٹ آ جاتی ہے اڈر ٹیکچر کیسا ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر فور اڈر اٹیچمنٹ ہے رئر اڈر ہائٹ ہے اور رئر اڈر وڈھ ہے تو یہ سارے پیرامیٹرز کا مجموعہ جو ہے یہ میمری کمپوزٹ ہے تو میمری کمپوزٹ بھی جو ہے اس کی ویلیوز 33 سے ایک سو چودہ کے درمیان ہوتی ہیں یہ بھی سو سے جتنی زیادہ ہوں گی اتنی بہتر ہیں اور اتنا زیادہ اڈر جو ہے وہ سٹراغ ہوگا نیکسٹ ہے فیٹ این لیگ کمپوزیٹ یہ جو ہے اس میں مختلف قسم کے پیرامیٹرز ہیں جیسے کہ فوٹ اینگل ہے ہیل ڈیپتھ ہے ریئر سیٹ آتا ہے بون پوالٹی آتی ہے ریئر لیگ ویو آتا ہے تو یہ مختلف قسم کے پیرامیٹرز کا مجموعہ ہے یہ بھی سو سے جتنا زیادہ ہوگا اتنا بہتر ہے جتنا زیادہ آپ اس میں لیتے جائیں گے اتنے زیادہ فیٹ این لیگز جو ہنگی وہ سپونگ آئیں گی تو اس کی جو ویریشن ہے وہ تقریباً تراسی سے لے کر ایک سو دس تک اس کا سپور جو ہے وہ ویری کرتا ہے نیکسٹ ہے جی رامپ کا کمپوزیٹ رامپ جو ہے وہ آہ رامپ کی کلاسٹرکیشن کا سپور کہتے ہیں اس میں پین ویٹ آتی ہے کہ پیچھے جو پینز ہیں ان کی ویٹ کتنی ہے پین سیٹ کیسا ہے یعنی پین سیٹ ہم کہتے ہیں کہ جو رامپ اینگل ہے وہ کیسا ہے لائن کی سٹرنٹ کیسی ہے تو یہ بھی جتنا زیادہ ہوگا اتنا بہتر ہے اتنی زیادہ رامپ جو ہے وہ سٹرونگ ہوگی اور اس کی جو ویلیوز ہیں وہ چھاسی سے لے کر ایک سو بارہ کے درمیان ہوتی ہیں اور جتنی زیادہ ہوں اتنی اچھی ہے نیکسٹ پیرامیٹر ہے وہ ہے ڈیری سٹرنٹ کا ڈیری سٹرنٹ جو ہے اس کے اندر آتا ہے کہ جانور کا سٹیچر کیسا ہے وہ دیکھتے ہیں مزل کی ویٹ کتنی ہے انیمل کی باڈی ڈیپس کتنی ہے چیسٹ ویٹ اینگولیٹی کیسی ہے ریبز کی لائن سٹرنٹ کیسی ہے تو یہ اوورال انیمل کی ڈیری سٹرنٹ کو شو کرتا ہے تو یہ بھی جتنی زیادہ ہوگی اتنی بہتر ہے اس کی جو ویریشن ہے پچاسی سے ایک سو بارہ تک ہوتی ہیں تو یہ بھی جتنی زیادہ ہو سو سے زیادہ ہو تو یہ اچھی ہے اس سے نیکسٹ جو ہے وہ سٹیچر ہے سٹیچر آپ کو پتا ہے جانور کے قد کو ہم کہتے ہیں یہ اس کی تقریبا سکور اکتر سے لے کر ایک سو انیس تک ہوتا ہے اور یہ انیمل کتنا زیادہ بڑا ہوگا قد لمبا ہوگا اس کو شو کرتا ہے قد کتنا چھوٹا ہوگا تو جتنا یہ سو سے آپ آ کے بڑھتے جائیں گے تو قد بڑھتا جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ قد والے انیمل ہو تو زیادہ والا سکور لیں گے نہیں تو پھر آپ کم سکور لیں گے نیکس آتا ہے کہ بون کوالٹی بون کوالٹی ہم کہتے ہیں کہ فلیٹ نیس آس انیمل ریئر لیگ کہ انیمل کے جو پچھلی ٹانگیں ہیں وہ کتنے ایک فلیٹ ہیں تو یہ ہم بون کوالٹی چاہتے ہیں کہ زیادہ ہو تو اس کا سکور بھی جتنا زیادہ ہوگا اتنا بہتر ہے ایک آسی سے لے کر ایک سو تیرہ کے درمیان اس کا سکور ہے تو سو سے جتنا زیادہ ہو اتنا بہتر ہے نیکس آتا ہے انگولارٹی انگولارٹی ہم کہتے ہیں ریبز کی انگولارٹی کو کہ کتنے ایک ریبز انگولر ہیں تو یہ جو ایسے سارے پیرامیٹرز ہیں نا ان کی یہ کس چیز کو شو کرتے ہیں اس کے بارے میں میں نے اپنی جو پچھلی دو ویڈیو ہیں نا جو امریکن کٹالوگ کے اوپر اس میں میں نے بتا دی ہیں یہ سارا کچھ تو اس کو جا کے دیکھیں گے تو یہ سارا آپ کو ان ڈیپس پر چل جائے گا اس لئے میں اس کو جو ہے نا جرنل اوورویو دے رہا ہوں زیادہ ڈیپس میں نہیں جا رہا تو انگولارٹی جو ہے وہ تیراسی سے ایک سو تیرہ کے درمیان ہوتی ہے جتنا زیادہ انگولار ہوگا انیمل اتنا زیادہ اچھا ہے تو جتنا زیادہ سکور زیادہ ہوگا سو سے اوپر ہونا چاہیے تو اچھا سکور ہوگا اور زیادہ ہو تو اور بہتر ہے اس طریقے آگے مزل ویٹھ ہے یہ بھی زیادہ ہونی چاہیے یہ اس کا جو ہے تقریباً چھاسی سے ایک سو سولہ کے درمیان رینج کرتی ہے جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ وائیڈ مزل ہوگی انیمل کی باڈی ڈیپس ہے تو باڈی ڈیپس جو ہے وہ انیمل کی اوورال جو ڈیپس ہوتی ہے جو اس کی بون سے لے کر اس کے ابڈومن تک اس کو کہتے ہیں تو یہ اس کا سکور جو ہے پچاسی سے ایک سو پندرہ کے درمیان ہے تو یہ جتنے زیادہ ہوتی جائے گی اتن زیادہ باڈی ڈیپس بڑھتی جائے گی اب آپ نے اینیمل اپنا دیکھنا ہے کہ کس قسم کے آپ کے اپاس اینیمل ہیں تو اس لحاظ سے باڈی ڈیپس دیکھنی ہے چیسٹ وٹھا ہے کہ آگے سے چیسٹ کیسے کھلی ہے اینیمل کی تو یہ تقریباً تاثیل سے لے کر ایک سو اٹھارہ تک اس کا سکور ہوتا ہے اور یہ بھی جتنی زیادہ ہوتی ہے چیسٹ وائیڈ ہونی چاہیے انیمل کی تو سو سے یہ زیادہ ہونی چاہیے اور نیکسٹ ہے یہ پین وٹھ وہ اٹھتر سے ایک سو تیرہ کے درمیان ہوتی ہے پیچھے والی پینز بون کی جو وٹھ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ بھی جتنا زیادہ ہو سو سے تو اور بہتر ہے اس طریقے پین سیٹ ہے پین سیٹ کو ہم رمپ اینگل بھی کہتے ہیں یہ تقریباً چوراسی سے ایک سو تیرہ کے درمیان اس کی ویلیوز ویری کرتی ہیں تو جتنے زیادہ یہ ہوتا جائے گا سو سے اوپر جاتا جائے گا تو رمپ اینگل جو ہے وہ بڑھتا جائے گا نیکسٹ ہے جی لائن سٹرنٹ یہ اٹھاسی سے ایک سو بارہ کے درمیان آتی ہے یہ لائن جو ہے پورشن ہے انیمل کا وہ میں اس ویڈیو کے ساتھ اٹیج کر دوں گا کونسا پورشن ہے یہ اس کو سٹرنٹھ کو شو کرتی ہے اور یہ بھی جتنی زیادہ سٹرنٹھ ہو اچھی ہے تو آہ نیکسٹ ہے جی ہیل ڈیپت ہیل ڈیپت چوراسی سے ایک سو چودہ کے درمیان رہتی ہے اور یہ جو آؤٹسائیڈ جو کلا ہوتا ہے انیمل کا اس کی ڈیپتھ کو وہ شو کرتا ہے اور اگر تو سو سے نیچے ہے تو پھر جو ہیل ڈیپتھ ہوگی وہ شیلو ہوگی اور اگر سو سے زیادہ ہے تو ہیل ڈیپتھ جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو چوراسی سے ایک سو چودہ کے درمیان ہوتی ہے تو یہ آپ نے اپنے اینمل کے حساب سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ریئر لیگ جو سیٹ ہے نیکسٹ وہ پیرامیٹر ہے کہ جو ریئر لیگز ہیں وہ پیچھے سے کتنی ایک کرو ہیں تو اگر تو وہ زیادہ کرو ہیں سائیڈ سے تو وہ سکور اتنے زیادہ ہوگا یعنی سو سے زیادہ چلتے جائیں گے تو اور زیادہ کرو ہوتی جائیں گی تو یہ تراسی سے ایک سو پندرہ کے درمیان ہوتا ہے یہ بھی آپ نے اینمل کے حساب سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ریئر لیگ ریئر ویو آتا ہے کہ پیچھے سے جو ٹانگیں ہیں وہ کیسی نظر آتی ہیں اندر کو ہیں یا سیدھی ہیں تو اس کا جو سکور ہے ستاسی سے ایک سو تیرہ کے درمیان ہوتا ہے اور اگر سو سے یہ کم ہوگا تو پچھلی جو ٹانگیں ہوگی وہ اندر کی طرف آ جائیں گی ہاک ان ہو جائے گا اور اگر سٹریٹ ہے تو سو سے جتنا زیادہ جاتے جائیں گے سکور تو سٹریٹ ہوتی جائیں گی نیکس ہے جی اڈر ٹیکسچر کے اڈر جو ہے وہ کس ٹیکسچر کا ہے اگر وہ سو سے زیادہ ہے تو سوف ٹیکسچر کا اڈر بن جائے گا تو اکاسی سے ایک سو تیرہ کے درمیان اس کی ویلیوز ہوتی ہیں نیکس ہے اڈر ڈیپتھ اڈر ڈیپتھ جو ہے اس کی ویلیوز پچاسی سے ایک سو پندرہ کے درمیان ہوتی ہیں اور اڈر ڈیپتھ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ شیلو اڈر ہو زیادہ ڈیپتھ بھی نہ ہو اور زیادہ شیلو بھی نہ ہو تو اس کے لئے کوئی میڈ کا سکور ہمیں دیکھنا چاہیے تو سو سے جتنا زیادہ جاتے جائیں گے تو اڈر جو ہوتا ہے جو ہے اڈر شیلو ہوتا جائے گا تو اس حساب سے ہم نے اپنے انیمل کے حساب سے اسے دیکھنا ہے نیکس ہے جی فور اڈر اٹیشمنٹ تو فور اڈر اٹیشمنٹ ہوتی ہے کہ آگے سے جو اڈر ہے وہ کس طرح سے جڑا ہوا ہے تو اس کا جو سکور ہے وہ نوے سے ایک سو سولہ کے درمیان ہوتا ہے تو وہ بھی سو سے جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ جو آگے سے اڈر ہے فور اڈر وہ صحیح طریقے اٹیچ ہوتا جائے گا نہیں تو لوزلی اٹیچ ہوگا نیکس جو پیرامیٹر ہے وہ ہے جی ریئر اڈر ہائٹ کے پیچھے سے جو اڈر کی ہائٹ ہے وہ کتنی ہے تو وہ آہ انانوے سے لے کر ایک سو سولہ تک اس کا سکور ہے اور سو سے جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے ریئر اڈر ہائٹ جتنی زیادہ ہو وہ اچھی ہوتی ہے آہ انیمل کے ملک پروڈکشن کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انیمل اچھا ملک پروڈیسر ہے آہ نیکس ہے جی ریئر اڈر ویٹ کے جو پیچھے والا اڈر ہے اس کی ویٹ کتنی ہے تو یہ بھی جتنی زیادہ ہو اچھی ہے اٹھاسی سے ایک سو تیرہ کے درمیان ہے اس کی تو سو سے جتنی زیادہ ہو اچھی ہے آہ اور پیچھے سے اڈر جتنا وائیڈ ہوتا ہے اتنا ملک پروڈکشن جو ہیں وہ انیمل کی اچھی سمجھی آتی ہے سینٹرل لگامنٹ ہے کہ جو پچھلا اڈر ہے اس کے درمیان جو لائن بنی ہوتی ہے اسے ہم سینٹرل لگامنٹ کہتے ہیں تو ہمیں سٹرانگ آہ سینٹرل لگامنٹ چاہیے اس کی ویلیوز بیاسی سے ایک سو سولہ کے درمیان ہوتی ہیں اور یہ بھی جتنا زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ آہ جو سینٹرل لگامنٹ ہے وہ سٹرانگ ہوتا جائے گا نیکسٹ ہے جی ٹیٹ پلیسمنٹ آہ فرانٹ کی جو فرانٹ ٹیٹ ہے ان کی پلیسمنٹ کیسی ہے تو آہ جتنا یہ ویلیوز سو سے کم ہوگی اتنے یہ ٹیٹ جو ہے وہ نیرو ہوتے جائیں گے اور آہ جتنی سو سے زیادہ ہوگی اتنے یہ ٹیٹ جو ہے وہ وائیڈ ہوتے جائیں گے تو پچاسی سے ایک سو چولہ کے درمیان ان کی ویلیوز ہیں نیکسٹ ہے جی ٹیٹ آہ پلیسمنٹ ریئر جو پیچھے سے جو ٹیٹ ہیں ان کی پلیسمنٹ کیسی ہے تو آہ سو سے جتنا جو ہے وہ کم ہوگا تو یہ وائیڈ ہوتے جائیں گے اور سو سے جتنا یہ زیادہ ہوگا تو یہ نیرو ہوتے جائیں گے تو اس کی ویلیوز ستر سے لے کر ایک سو پندرہ کے درمیان ہے نیکسٹ جو پیرامیٹر ہے جو کے نالسٹ پیرامیٹر ہے وہ ہے ٹیٹ لیندھ کی ٹیٹ کے جو لیمبائی ہے جو تھنوں کی لیمبائی ہے وہ کتنی ہے تو وہ جو ہے تیراسی سے ایک سو سولہ کے درمیان اس کا سکور ہے اور جتنی زیادہ سو سے جتنا زیادہ بڑھتے جائے گا سکور اتنے زیادہ ٹیٹ لیندھ جو ہے وہ لمبی ہوتی جائے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لمبے ٹیٹ ہوں تو سو سے اوپر والی ویلیو سیلیٹ کریں نہیں تو جہاں وہ کم ویلیو سیلیٹ کریں تاکہ ٹیٹ لینڈ جہاں وہ چھوٹی ہو تو یہ جی اوورال اس کا ہو گیا اسٹیلین کیٹالوگ کا جس میں ہم نے پروڈکشن کے بھی اور ہم نے جو مختلف انڈیکسز ہیں ان کو بھی کور اپ کر لیا پروڈکشن کے پیرامیٹرز کو بھی کور اپ کر لیا ورک بیلٹی جو ہے اس کو بھی کور اپ کر لیا ہیلتھ کو بھی کور اپ کر لیا ٹائپ کو بھی دیکھ لیا تو اوورال جو ہے یہ بول جو ہے اسٹیلین کٹالوگ جو ہے اس کے اندر بول کو جو ہے ہم جو ہے وہ جب ریڈ کریں گے تو ہم اس طرح سے جو ہے اسٹیلین کٹالوگ جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں اور مختلف پیرامیٹر جو ہیں وہ ان ان چیزوں کو جو ہے وہ شو کرتے ہیں میں نے کوشش کیا ہے کہ اس کو میں زیادہ ڈیپٹ میں نہ کروں اوورویو میں نے کیا ہے کیونکہ ڈیپٹ کے اندر میں نے آل ریڈی جو ہے وہ دو پارٹ جو ہے وہ بنا چکا ہوں اس میں میں نے ہر ایک چیز کو ڈیپٹ میں جو ہے وہ شو کیا ہے تو آپ پہلے وہ دیکھ رہے ہیں اور جب آپ یہ دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پورا کا پورا جو اسٹیلین کٹالوگ ہے وہ سمجھ آ جائے گا اور اسٹیلین بول سلیکشن میں جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ ہیلپ ملے گی جو آج کی ویڈیو ہے وہ آپ کے لئے انفرمیٹیو ثابت ہوئے ہوگی اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک آپ نہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ